نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں تھرم سرمارگ دوستوں دیپا ولی کی صفائی لگ بھگ آپ سبھی کے گھروں میں پوری ہو چکی ہوگی لیکن اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھئے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ سے چھوٹ گئی ہو آپ کہیں پر چوک گئے ہو دوستوں ہم بات کر رہے ہیں دیپا ولی کے دن کے پہلے آپ کو صفائی کے دوران ان آٹھ چیزوں کو گھر سے باہر نکال فیک دینا چاہیے تو وہ آٹھ کیجئے کونسی ہے ہم آپ کو بتلائیں گے دوستوں پورے پانچ دنوں کا پرب ہے دیپا ولی اور یہ دھن تیرس کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت پرب ہے دوستوں بھائی دوچ کو یہ پانچ پربوں کا تیوہار سماپت ہوتا ہے اور ہمارے ہندو دھرم میں ایک دیپا ولی ہی ایسا پرب ہے جس میں ساف سفائی کا بسیس بہتو ہے اور ساف سفائی بھی پورے گھر کی ایک ایک کونوں کی سفائی بہت جروری ہے دوستوں بچوں سے لے کے بڑھوں تک سبھی اس پرب کیوں پورا انجوائے کرتے ہیں اور کھل کر اس میں حصہ لیتے ہیں دوستوں اس بار کی دیپا ولی بہت خاص ہونے والی ہے اور آپ اس کو بہت خاص بھی بنا سکتے ہیں دھن دھانے کا تیوہار ہے ماہ لکشمی جن کا جن بھی اسی دن ہوا تھا ماہ لکشمی پرتیوی پر بچرن کرنے آتی ہیں بھگوان بشنو کے ساتھ اور جن کا گھر سب سے زیادہ چمک میں ہوتا ہے سب سے زیادہ ساف سفائی میں ہوتا ہے ماہ لکشمی کو چونکی چمکیلا رنگ پسند ہے ماہ لکشمی کو چٹک رنگ پسند ہے اور ساف سفائی پسند ہے جن کا گھر خوبصورت سا دیکھتا ہے ساف سفائی سے دیکھتا ہے ماہ لکشمی وہیں پر اپنا بسیرہ جمع لیتی ہیں ساف سفائی سندرتہ بہت جروری ہے دوستوں ماہ کو آکرسید کرتا ہے ردی سدھی کے ساتھ بھگوان گنیز بھی اس دن آئیں گے آپ کے گھر لیکن کچھ چیزوں کا آپ کو بسیرہ دھیان رکھنا ہے اور ساف سفائی کے معاملے میں پوری طرح سے ایکٹیو رہیے گا دھن تیرس کے دن پہلے کے پہلے ہی آپ اپنے گھروں کی سفائی کا کام پورا کر لیں اس دیبالی کچھ پرانی چیزوں کو اپنے گھر سے ہٹا دیں تاکہ ماہ کا آگون ہو سکے لکشمی جی کے چرن آپ کے گھروں میں پڑ سکے پورانی چیزوں کو یوج جو آپ نہیں کرتے ہیں ہر حال میں ہٹا دیں جو آپ کے گھر میں کسی کا یوج نہیں ہے پورانے کپڑے ہیں چپل ہیں ٹوٹے فوٹے وے درپن ہیں یہ سبھی چیزیں آپ کو گھر سے باہر کا راستہ دکھا دینا ہے پورانا سمان پورانا کبار گھروں میں نکراتمک پھیلاتا ہے برکت ہونے نہیں دیتا ہے مانسک روپ سے آپ کو سنکرن بنا دیتا ہے اور آپ کھل کر کچھ سوچ ہی نہیں پائیں گے دھن کا آگمن ہی نہیں ہو پائے گا اس لیے سکاراتمکتہ کے لیے اس دیوالی کے پہلے آپ ساری چیزوں کو اپنے گھر سے ہٹا دیں دوستوں سب سے پہلی چیز ہے اس میں گھڑی اگر آپ کے گھر میں بند گھڑی ہے یا گھڑی آپ کی بار بار سلو چلتی ہے خراب پڑی ہوئی گھڑی ہے یا تو ریپیئر کرائیں یا پھر باہر کر دیں کیونکہ یہ بند گھڑی کہتے ہیں گھڑی ہمارے جیون کیوں ڈیسائیڈ کرتی ہے اگر آپ کی گھڑی سلو ہے تو آپ کے دھن کے آئے کم ہوں گے اگر پھاشٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں گھڑی خراب پڑی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پریوار کے سدستیوں کے کارے ادھورے ہو جائیں کارے پورے ہو کرنے میں پریسانیاں آئیں اور صحیح بقت پر کام پورا نہ کر پائے دھان آنے کے مارک بھی بند ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے دوستوں تصویر کوئی ایسی آپ تصویر گھر میں کلینڈر مورتیاں نہ رکھیں جو ٹوٹی پھوٹی ہو پرانی ہو چکی ہو ایسی تصویر کو آپ ترند باہر کریں کیونکہ یہ تصویر آپ کے گھر میں صحیح تو نہیں ہی لائے گا وہ آپ کے گھر میں مانسک پریسانی ہی دے گا اگر کوئی تصویر اسلیل کا پھیلا رہا ہے یا پھر جیسے لڑائی جھگرے کی تصویر ہے بہا بھارت کی تصویر ہے یا پھر ہنسک جانور کی تصویر ہے تاج محل کی تصویر ہے نٹراج کی مورتی ہے ایسی تصویروں کو باہر کا راستہ دکھائیے اس دیبالی پر آپ بھی صحیح طور پر ساتھ ہی ساتھ دوستوں اگر آپ کے گھر میں کوئی الیکٹرک سمان ہے ٹی وی ہے پھریج ہے آپ کا آئرن ہے موبائل ہے کھراب پڑا ہوا ہے تو اسے بھی آپ گھر سے باہر کر دیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں جس کا آپ لوپ کر کے آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کبھی کام میں نہیں آنے والا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور اس لیے اس دیبالی ان کو ہٹا ہی دے گھر سے تو آپ کے گھر میں ماں لکشمی اپنے چرنڈ رکھ پائیں گی کیونکہ ماں لکشمی کو ساپ سفائی پسند ہے کلین پسند ہے زیادہ بکھرا ہوا زیادہ سمان ماں کو پسند نہیں ہے ماں چاہتی ہیں گھر پوری طرح سسجد ہو اور گھر میں جرورت کی سمان پوری طرح سے ایک سکارات مقتہ پھیلائے تو ایسے میں ایک اور چی جاتا ہے وہ ہے آئینہ اگر آپ کا آئینہ ٹوٹا ہوا ہے آپ کا فریم بہت اچھا ہے آئینہ کا آپ لوپ کے قارن پھیک نہیں پا رہے ہیں تو اسے آج ہی پھیک دیں کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا آئینہ یا اس کا فریم آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا آپ کے جیبن میں ساری چیزیں دیکھئے گا دیرے دیرے کر کے آپ کے خلاف ہوتی چلی جائیں گی آپ کے جیبن میں بکھراو آئے گا آپ کے پیباہی جیبن میں ٹینسن آئے گی آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائی بھی ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے بینہ مطلب کہ آپ کو کروہ دائے گا مانسک پریسانی بڑھے گا اگر آپ کا بیڈ کرسی ٹیبل کچھ بھی ایسا ہے جو ٹوٹا پٹا ہوا ہے بیٹھتے ہوئے آواج کرتا ہے تو اسے ٹورن ٹھیک ٹھیک کرائیں کیونکہ ٹوٹا ہوا سے بہتر ہے آپ اسے ٹھیک کرالیں تھوڑے سے اس میں پچل ہی لگیں گے تو بھی چلے گا تو دوستو یہ تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کیونکہ آپ دھیان ڈکھتے ہیں تو آپ کا بے بھائی جیون بھی ٹھیک رہے گا آپ کے رشتے بھی بکھریں گے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام پریاس کرنے کے بعد اگر آپ کا پریواری جیون بہتر نہیں ہو پا رہا ہے تو ان تمام چیزوں پر آپ جرور اس دیوالی گور کیجئے گا دوستو اگر سب سے مین چیز کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے گھر کا مکھے درباجہ اگر آپ کا مکھے درباجہ کے آس پاس ٹوٹا پوٹا ہوا ہے اس کا پینٹ ٹکھڑ گیا ہے یا پھر کھولتے لگاتے کے سمیں لگانے کے سمیں آواج کرتا ہے کیلیں ڈھیلی ہوئی پڑی ہیں تو ایسے اس دسا میں آپ انہیں رنگ دوگن کروائیں کیونکہ کہتے ہیں پورے گھر کا جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے مکھے درباجہ اسے آپ جتنا سجا کر رکھیں گے جتنا کلین رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے آپ کے گھر پریوار کے لئے آپ کے دھن کے لئے آپ کے خوشیوں اور ایسورے کے لئے دوستو آپ اپنی درباجے پر ہر سمیں ایک بندنوار لگا کے رکھیں نہیں کچھ سمجھ میں آتا آم کے پتوں کا بندنوار لگائیں ساتھ اگیارہ کی سنکھیا میں لے آئیں آم کے پتے اور ایک دوری میں اسے اچھے سے گوٹھ لیں اور ہر سمبار کے دن آپ کو اسے چینج کرتے رہنا ہے پرانا والا باہر ڈال دیں کوئی بھی اینیمل گاہ یا بکری بے گیرے کھا لے گی تو آپ کہیں گے ٹاؤن میں ہے کہاں کھائے گی کوئی بات نہیں آپ پھیک دے سائیڈ میں وہ تو ایسے بھی نکارات مکتہ سوکھا ہوا ہے تو اس سے آپ کو گھر بے رکھنے سے کوئی لاب نہیں ہے اسے باہر ہی کر دیں اگر ہم بات کریں آپ کے بچوں کے پرانے کھلونے ہیں اب آپ کے بچے تو بڑے ہو گئے پر کھلونے وہیں ہیں تو ایسے میں وہ کھلونے تو یوچ کے نہیں ہیں تو آپ کسی اور بچوں کو دے دیں کھلنے کے لیے وہ بچے کھلیں گے تو وہ دعا دیں گے اور آپ کے بچوں کو لگے گا تو ایسے میں وہ پرانے کھلونے آپ ایک دو رکھ سکتے ہیں بچوں کے یادوں کے روپ میں پر ہم جانتے ہیں بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں اکثر سبھی بچوں کے پاس نیتے دن ایک دو چار کھلونے آتے ہی رہتے ہیں ایسے میں آپ کھلونوں کو آپ کسی کو گیپٹ کریں اس دیوالی گیپٹ کر کے دیکھیں اور خوشیہ بٹو رہے آپ کو بھی اچھا لگے گا اور آپ دعائیں بھی لے آئیں گی ساتھ میں تو ایسے میں آپ کھلونے تو دور کریں ہی ساتھ ہی پورا جوتا چپل ہے اگر آپ کو یوج نہیں کرتے ہیں بہت سارے آٹھ دس کی سنکھیا میں پڑے ہوئے ہیں یوج نہیں ہے تو آپ کسی کو دے دے وہ پہن لے گا کیونکہ بہت دن ڈکھے ہوئے جوتے چپل اکثر ہمارے گھر میں نرکارات مکتہ پھیلاتا ہے اور ایک بکھراو سا آ جاتا ہے ہمارے لائپ میں ایک ادھر بھن کی استطیقی آتی ہے کیا کرے نہ کرے صحیح ڈیسیجن ہم نہیں لے پاتے ہیں اس لیے یہ بہت سارے جوتے چپل ہیں ٹوٹے پھٹے ہوئے ہیں سبھی کو باہر پھیک دیں کسی کو دے دیں اگر یوج کرنے لائک ہے تو وہ پہنے گا اور دوستوں اگر ہم بات کریں کہ آپ کہیں گے پرانے جوتے چپل کی زن باہر کریں تو وہ سب سے اچھا دن ہوتا ہے سنیوار کے دن آپ باہر کیجئے گا پرانے دیئے آپ بھول کر بھی اس دیوالی مت جلائیے گا کیونکہ پرانے دیئے نہیں جلانے چاہیے دیپا والی کے دن آپ تھوڑے صحیح صحیح پر نئے دیئے لے آئیں کینڈل لے آئیں خوزبودار ابھی تو بہت سندھر سندھر کینڈل آتے ہیں مارکٹ میں آپ لے آئیں اپنے گھروں کو مہکائیں سگندیت کریں اور پھولوں کی لڑی سے سجائیں اپنے گھر کو آپ اپنے گھر کو اگر واسطو کی انوسعہ نہیں بنا سکتے ہیں تو گھر میں تلسی کے پودھے لگائیں ایک بھی لگا دیں گے تو چلے گا اتر کی اور دیسا میں اتر پورپ کی دیسا میں لگائیں انہیں جل دیں اور ایسے بھی کارتک کے مہنے میں تلسی کے پیڑ لگانے سے آولے کے پیڑ لگانے سے بیل کے پیڑ لگانے سے واسطو دوستوں معاف ہوتے ہیں لیکن دوستوں کیلہ کا پیڑ کبھی گھر کے سامنے مت لگائیے گا جب بھی لگائیے گھر کے پیچھے لگائیے یا پھر چھت پہ پیچھے سائیڈ لگا دیجئے گا اس سے آپ کے گھر میں سکارات مقتہ آتی رہے گی اس دیپا والی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر کے دیکھیں آپ خوشیاں بٹور لیں گے یقین مانیے دوستوں آپ کے گھر میں ڈسٹ بین تو ہوگا ہی جہاں آپ کڑے رکھتے ہیں جو بھی رکھتے ہیں انہیں ہمیشہ چھپا کر رکھئے گا اور ڈھک کر رکھئے گا کیونکہ یہ کھلا رہنا اچھا نہیں ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اس دیپا والی آپ چھوٹے چھوٹے اپائی کیجئے اور ہیپی دیپا والی ہم پورے پریوار کی اور سے آپ سب ہوں